ایک کنسولیڈیشن والا مارکٹ ابھی بھی چل رہا ہے اس کنسولیڈیشن میں شوق لگتے ہیں اور کئی بار بزار اپنے ریزیسٹنس کو ریسپیکٹ دیتا ہے ساڑھے آٹھ سو کے بعد اس ہفتے کی شروعات سے شروع ہوئی تھی ہفتے کا جو ہم کلوز کر رہے ہیں اور پانسو کی سپورٹ کا کر رہے ہیں تو آپ اسی سے فرق لگا سکتے ہیں کہ ہفتے پہلے ہم ساڑھے آٹھ سو کی بات کر رہے تھے کلوز ہوتے سب میں پانسو کی بات ہو رہی ہے لیکن اس بیچ بزار نے نہ ان دونوں لیولز کو بریک نہیں کیا پانسو کو بچا کے رکھا ساڑھے آٹھ سو کو دکھا نہیں رہا تو اس بیچ آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ کو تھوڑا سنبھل کر ٹریڈ کرنا چاہیے اور مارکٹ کے اندر تھوڑا رک رک کے جو ایک امید سے جگتی ہے کہ ابھی ٹوٹا ابھی ٹوٹا اور ابھی آیا ابھی آیا اس سے تھوڑا پار پانا ہے اپنے آپ کو یہ ابھی ابھی والا کچھ نہیں ہوگا جب ہوگا تب ہوگا یہ ابھی ابھی اسے کام کریں گے تو دکت میں آ جائیں گے ایک بار ہم آپ کے سامنے کچھ ایک امپورٹن پوائنٹ رکھتے ہیں ایچویل اور آئی ٹی سی دونوں کنزمشن والی کمپنیز کے نمبر آئے نمبر اتنے خراب نہیں تھے کیٹیگری کے حساب سے دیکھا جائے مارکٹ جو ایکسپیٹ کر رہا تھا ویسے ہی نمبر آئے ہیں لیکن مارکٹ کو شاید اس سے تھوڑا ایکسٹرارڈنری کچھ اور چاہیے اس لئے دونوں شیئرز کو آج دو دو پرسنٹ کی پنشمنٹ دے کے بقاعدہ ڈیز لو پر رکھا ہوا ہے یہ ایک انڈیکس منجمنٹ کا حصہ بھی ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ نمبر خراب ہونے کی پنشمنٹ بھی ہو کیونکہ اگر آپ کو دھیان ہوگا تو نمبر آنے سے پہلے ان دونوں تینوں شیئرز نے ٹھیک ٹھاک مومنٹم دکھایا بھی ہوا تھا تو اس لئے نمبر ایکسٹرارڈر یا اچھے آنے پر ہی وہ کانٹینی ہوتا ہے نہیں تو وہ سرینڈر ہو جاتا ہے جس کو ہم ٹپیکل ہی اپنی بھاشاں میں کہتے ہیں کہ بائنگ آن ریومر اور سیل آن نیوز تو خبر آنے کے بعد اس کو بیج دیا جائے دوسری امپورٹنٹ بات ہے کہ انڈیا وکس پاڑھ نہیں رہا یہ اچھا پوائنٹ ہے یہ مارکٹ کے اندر گھوراہت نہیں بڑھ رہی ہے اس لئے میں انیس پانسو کے سپورٹ کو کافی امپورٹنٹ مانتا ہوں ایک چیز جو ہم نے صبح بھی آپ کے سامنے رکھی تھی میں کلوزنگ میں بھی رکھوں گا آپ کے سامنے وہ یہ بات ہے کہ ایف آئیز اور اس سمیں گلوبل مارکٹس دونوں میں تھوڑا بھی صدہار آپ کو ملانا تو آپ یقین مانے گا شورٹ کورنگ کیا ہوتی ہے یہ آپ کو اسی مہینے کے اندر بینگ نفٹی اور نفٹی دونوں دکھا دیں گے اور اگر ان دونوں میں کوئی صدہار نہیں ہوا تو آپ یہ بات یقین مانیے گا کہ آپ اس ہفتے میں ترس جائیں گے کہ بھائی بریک آؤٹ بریک ڈاؤن تو کرو کس تو کرو تو وہ نہیں ہوگا آگے کی چرچہ اور آپ کو شیئرز بتانے کے لیے اگلے گھنٹے میرے ساتھ آشیش کپور ہوں گے راجش پالویا ہوں گے سونی پٹنائنگ ہوگی سونی جی کے بارے میں بتا دوں ڈیریویٹیوز کی بہت اچھی انٹیلیجنس رکھتی ہے راجش جی کومبو ہے ٹیکنیکلز اور ڈیریویٹیوز کے بہت شاندار اور آشیش جی کے تو خاصیت یہ ہے کہ وہ ترک سنگت بات بولتے ہیں کم بات بولتے ہیں لیکن جو بات بولتے ہیں وہ بہت قاعدے کی بولتے ہیں اور آپ نے کئی بار ہمارے منافع کے فنڈے میں آشیش جی کے ایسے سی کالز دیکھی ہوں گی بھلے وہ فنڈمنٹل چیزیں رکھ رہے ہوں گے لیکن ٹیکنیکلز والا ان سے پوری طرح سے سروکار رکھتا ہے کہ آشیش جی بات آپ کہہ رہے ہو وہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو تو تینوں میمانوں کا سواگت بہت 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 اور ساتھی پرنکہ بھی مارسات ہوں گی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا یہ ویکنڈ تھوڑا اچھے سے چلا جائے تاکہ اچھے اچھے شیئرزم آپ کے سامنے رکھیں تو میمانوں سے چرچہ اب شیئرزم شروع کر رہے ہیں بلکل ڈپی گلوبل کی بات کر رہے تھے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلوبل سنٹیمنٹ تھوڑے سے ویک ہی ہیں یورپ میں کمزور شروعات ہوئی ہے وہاں سے ہم ایک کیوز اچھے نہیں مل رہے ہیں آج ہفتے کا آخری کارواری سترہ بھی ہے کمزوری ہے دارے کا بازار ہے چرچہ کو آگے بڑھاتے ہیں آپ سبھی کا بہت شکریہ سواگت ہے آج ہفتے جی شروعات آپ سے ہی کرنا چاہیں گے آپ کتنا توجہ دیں گے کیونکہ یہ سوال آپ سے ہم نے تیسری چوتھی بار پوچھ رہے ہوں گی کیونکہ یہ یدھو شروع ہوئے بارہ چوتھے دن کا سمیں بیٹ گیا شروعات میں ہم نے اس کو کہنے کہنے ڈسکاؤنٹ بھی کیا حالانکہ اگر ہم آرثک آنکڑوں کے لحاظے دیکھیں تو بہت ایمپورٹن نہیں ہے لیکن سنٹیمنٹ کے لحاظے اور کروڈ کے لحاظے ایمپورٹنٹ ہے سٹریچ ہو رہا ہے بھارتی بازار ہم دیکھنے کہ انیس دار پانسو کے آس پاس آگئے ہیں آپ یہاں سے کس طرح کی دشا اور دشا دیکھ رہے ہیں بازاروں کی ہیلو اینڈ تھینکیو سو مچ میرے کو اس پروگرام کا حصہ بنانے کے لیے دیکھو میرے اب تابق جیسے ہم نے پہلے بھی جیسے آمی ٹھیک گزائے پہلے بھی اس پر ڈسکاؤنٹ کر چکے ہیں میرے اب تابق آمی ٹھیک ہاں کی اس پہ جو یود ہو رہا ہے اس کا ایمیجیٹ آرٹ تک ہمیں کوئی تفرق نہیں پڑتا بٹ اگر آپ دیکھا جائیں تو پوٹینچولی بہت فرق پڑ بھی سکتا ہے کیونکہ جو ایجس ایریا میں یود ہو رہا ہے اس میں تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناصر ہندو سان کا دنیا بھر کا جو انرجی ہے اس کا بہت بڑا حصہ اس ایریا کے آس پاس سے ہی آتا ہے اگر یہ یود کسی وجہ سے یہاں پہ کنٹین نہیں ہوا اور وہ تھوڑا فیل جاتا ہے ایران کا یا وزریل کا ایک ڈائریکٹ کانفرکٹ آ جاتا ہے اور ڈائریکٹلی ان کی ڈاؤن پہ فورسز آ جاتی ہیں یا کسی وجہ سے یود میں اسکلیشن ہو جاتا ہے اس کا ڈائریکٹ ایمپیٹ کروڑ پرائس پر پڑے گا ہمارا جو ایکانومی ہے وہ ایک ونہ دو مہت سینسٹیب ایکانومی ہے تو کروڑ پرائسز گوئنگ آپ کیونکہ ہمارا ابھی بھی بہت زیادہ ایٹی پرسنٹ سے اوپر نیرات ہوتا ہے تین اور میرے اطابق اس کا ہمیں رزرداز نہیں کرنا چاہیے وہ آپ کی بات ٹھیک ہے ابھی تک سیچویشن کنٹینڈ ہے اور ہم امید ہی کر رہے ہیں کہ سیچویشن کنٹینڈ رہے گی بر ایک چیز ایک چیز مائن پہ رکھنی چاہیے کہ کہیں پہ بھی اگر فلیر اپ ہوتا ہے تو اس کا کافی زیادہ نیگٹیو ایمپیکٹ ہو سکتا ہے تو پوٹینچلی اپنے پورٹفولیو کو پروٹیکٹ کرنا بہت ضروری ہے اور پروٹیکٹ کرنے کے دو تین طریقے ہیں یا تو تو آپ لیکوڑیٹی انکریز کرلو اپنے پورٹفولیو میں تھوڑے چیز شیئرز جہاں پہ آپ کو بہت زیادہ کانفیننس نہیں ہے یا جہاں پہ آپ کا منافع آلیڈی آیا ہوا ہے اس کو بک کر لیں اور ابھی تھوڑا دیر کے لیے کیش میں رکھ جائیں کیونکہ جب فون آتا ہے تو پھر اس کے بعد لیکوڑیٹی بہت امپورٹنٹ ہے پورٹفولیو میں ہونے کے لیے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا پورٹفولیو کا ویٹیج فرنٹ لائن کے جو ڈیفنسیف سٹاکس ہیں ان میں چلے جائیے جیسے آئی تی سیکٹر ہے فارما کے شیئرز ہیں آپ کے گناہ چندر ایسے شیئرز ہیں جو جہاں چلے نہیں جیسے ایچ دی ایف سی بینک کافی دیر سے چلا نہیں تو ویلویشن وائز کافی اٹریکٹیو ہے انڈر اون ہے کافی دیر سے اور اکتنا سی آپ کہہ سکتے ہیں کے باٹم کے پاس ہی ہے اس طرح سے تھوڑے اور شیئرز ہیں دیفنسیف ایف ایم سی جی میں جہاں آج تھوڑا گراوٹ بھی آئی ہوئی ہے ایچ او ایل ہے یا ایٹی سی ہے اس پہ کانسنٹریٹ کر لیں تیسرا اگر آپ بہت ایکٹیو ٹریڈر ہیں وہ زیادہ تر لوگ نہیں ہوتے بڑا اگر آپ بہت سلجیو ٹریڈر ہیں تو آپ آپ اپشنز فیچر کے ذریعے سے بھی پوٹیٹ کر سکتے ہیں آپ نے آپ کو بڑا وہ زیادہ انویسٹرز کی میں نے سمجھتا اکشمتہ ہوتی ہے اس پر ویسے کنڈے کی تو یہ ہی ہے کہ میرا ہی رائے ہے کہ آپ تھوڑا کوشیس ہو جائیں تھوڑا پروفٹ لے کے چلیں اور کانسنٹریٹ زیادہ لارچ کیاپ کیونکہ خاصتہ اگر یہ یہاں پہ فیر اپ ہوتا ہے تو جب مارکٹ فال آتا ہے تو جو میڈ کیپ میں خاص کر کے جو فینسیڈ شیئرز ہیں جہاں پہ بہت بز ہے وہاں پہ فال بہت زیادہ آتا ہے تو وہاں سے وہاں پہ تب ہی کھینے اگر آپ کو رسک لینے کی ایک شمتہ ہے اور اتنا ہی پارٹ میں کھینے جتنا ہے کہ آپ رسک لے سکتے ہیں زیادہ تر کانسنٹریشن لارچ کیاپ میں کریں اور تھوڑا لیکویٹی جھان جھا ہو سکتا ہے اپنے پورٹولیوں میں بڑھا کے رکھیں اگر کچھ بھی نہیں ہوتا تو مارکٹ کو ایسا نہیں کہ بہت جدی بھگنے والا ہے مارکٹ ویسے بھی ایکسپنسیو ہے تو اگر کچھ وجہ سے کچھ ہوتا مینی تو میرے کو نہیں لگتا کہ مارکٹ میں بہت زیادہ رانہ پانے والا ہے آپ کو دوبارہ موقع مل جائے گا یہاں پہ نہیں تو ہلکا اوپر ریٹ پہ بھی مل جائے پھر اٹلیس جب یہ خطرہ کچھ جائے تب آپ اگریسیو ہی مارکٹ میں جانا چاہیے اب یہاں پہ تم مینے کاشیس ہونے بہت بہت اچھا نوجک ہے ٹھیک ہے بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ آسیس جی بلکل کاشیس رہنا چاہیے اپنے جوخیم کو بلکل ایسس کر کے سمجھ کے اس کے بعد ہی بازار میں کوئی داو لگانا چاہیے چلی فٹا فٹ اب یہ کرتے ہیں کہ اب گھنٹے بھر سے بھی کم کا سمجھ گیا ہے تو آج کے لیے ٹریڈ سمجھ لیتے ہوں شروعات کریں گے راجیہ جی سے راجیہ جی بازار کمزور ہیں لگاتار دوسرے دن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سنٹیمنٹ تھوڑے سے نیگٹیو ہیں گلوبل فرنٹ پر بھی ڈاو فیوچرز بھی کمزور ہیں سٹاکس میں آپ کی کیا ریکمینڈیشن ہے کیونکہ ایکشن تو وہی پہ تلاش نہ آئے تیزی والے سودے آپ کے پاس ہیں یا پھر مندی والے بھی کچھ ہیں ایک تیزی کا اور مندی کا سودہ ہے تیزی کے سودے میں ہمیں لگتا ہے کولپال کو یہاں پہ بائے کرنا چاہیے سٹاک میں دیکھیں تو ایک کنسولیڈیشن رینج کا بریک آؤٹ یہاں پہ آتے وے دیکھا ہے جس طریقے سے سٹاک میں ایک سسٹین اپ ٹرین یہاں پہ دیکھنے کو ملا ویکلی چاٹ پہ گر ہم دیکھیں تو اپ سلوپنگ چینل میں سٹاک ٹریول کرتے ہو دیکھ رہا ہے جو دکھاتا ہے کہ کلیر یہاں پہ ایک اپ ٹرین انٹیکٹ ہے کولپال کے اپ سائٹ کے ٹارگیٹ ہم ایکسپیک کر رہے ہیں آج کے سیشن میں سٹاک اب اپنے 50 day moving average کے نیچے فسلتے ہوئے دیکھا ہے پوری metal پیک میں اگر دیکھیں تو آج ایک supply pressure یا جسے ہم بولے کہ انٹینس profit booking انٹیشیئیٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہیں جس طریقے جیو پولیٹیکل تینشن ہے آئی بیٹا سیکٹر ہوتا ہے اور یہاں پہ جنرلی metal stocks میں ایک negative play جنرلی دیکھنے کو ملا جب بھی جس طریقے کے global negative sentiment create ہوتے تو national aluminium پہ short کرنے کی سلا ہے اور ہمیں لگتا یہ فسلتے پہ دیکھے گا اپنے 100 day moving average اور اس کے نیچے تو 90 اور 88 روپس تک کے ڈاؤن سائٹ کے aluminium سے جڑا ہوا کام نال کو sell کرنے کے سلا دیا لیکن سونی کی ریکم سونی کو میں کمپلیمنٹ بھی کرنا جاؤں گی سونی you're looking very nice بتائیں آج کے trades کے طرف رہے گا میرا EGFC bank میں آج market کو کافی تک hold کر رہا ہے bank nifty almost آج 43 500 کے bank میں سارے call strike prices میں دیکھیں گے تو open interest کی unwinding ہو رہی ہے تو یہاں پہ تھوڑی بہت تیزی ہونے کی ریزی ہوتا ہے جب تک اس کے اوپر سسٹین نہیں کرتا ہے شاید full confirmation of trend reversal نہ آئے بٹ یہاں سے اس لیول تک پہنچنے کی ابھی فلحال strength ہے تو یہ چھوٹا پلے رہے گا جس جن لوگوں کو یہاں پہ ایک leverage اٹھانی ہو تو وہ کر سکتے ہیں definitely سو اچھا رہے risk reward ratio کافی favorable بن رہا ہے current levels پہ جو دوسرا میرا idea ہے وہ ہے آرتی industries میں sell کرنے کی سلا ہے آرتی industries breakdown دی چکا ہے 475 کا support بھی break کیا ہے اس کے نیچے ان فیک آج closing almost دینے والا ہے سو آرتی industries futures آپ sell کر سکتے ہیں 482 کے stop loss کے ساتھ 464 to 460 کا ایک اس کا target رہے گا آرتی industries میں دیکھیں گے تو آج کافی aggressive call writing ہو رہی ہے 475 480 کے strike prices میں اور نیچے کے طرف put open interest and winding ہو رہے ہے یعنی کہ یہ bearish signal indication بل رہا ہے so اس لئے آرتی futures میرا یہاں پہ sell کرنی کی سلا ہے all right آرتی industries اس کے future score in fact آرتی میں کچھ دن پہلے ایک consolidation move شروع ہوئی تھی لیکن پھر سے of course آج تو بازار میں weakness ہی ہے تو آپ سارے spaces میں weakness دیکھ رہے ہیں لیکن یہ بعد اپنے دیکھنا ہوگا اس کے resistance level آج in fact bank nifty کو hold up کر رکھا ہے تو hdfc bank نہیں کرا ہوگا ہے otherwise آپ دیکھتے تو bank stocks جس سے زیادہ participate نہیں کر رہے ہیں یہ بھی نیچ ہوگا لیکن کیونکہ hdfc bank کا ایک بڑا rateage ہے اور اسی وجہ سے flat to positive کام کر رہے اور اسی وجہ سے آپ bank nifty پر atleast اتنی بری situation نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن trades ہمارے پاس چلے سب کے آگئے ہیں راجیش کے سونی کے trades ہمارے پاس آ چکے ہیں اور میتیش پانچال بھی ہم سے تھوڑی دیر میں جڑیں گے ان سے بھی سمجھیں کہ وہ آج کے trades کیا لے رہے ہیں لیکن banks میں ہی کوٹک مہندرہ bank اس میں بھی بڑی consolidation کے بات سونی اب move آنی شروع ہوئی ہے یہ اور لگ بہت پونے 2% کے اور numbers بھی آنے ہیں آپ کوٹک کے number سے پہلے کا کوئی trade دیکھ رہا ہے آپ کو بینک میں اگر ہم دیکھیں تو definitely ایک support سے وہ hold تو کر رہا ہے 1740 کے اوپر آج close بھی دے رہا ہے بچ میرے خیال سے یہاں پہ 1780 کا resistance بن رہا ہے 1780 to 1800 1800 کے call options میں ابھی بھی کافی high open interest ہے اور بہت زیادہ unwinding نظر نہیں آئے ہیں تو یہاں پہ تھوڑا سا چھوٹا play اگر کس کو لینا ہو تو آپ 1740 کے stop کے ساتھ لے سکتے ہیں around 1780 to 1800 اسی range کے اندر جیسے آپ دیکھے تو آپ profit book کر سکتے ہیں 1800 level کے اوپر sustain کر کے close کرنا بہت ہی اہم بات ہوگی اس watch کیجئے 1800 کے اوپر sustain or close ہوتا ہے next week onwards تو اس کے بعد ہم کو ایک confirmation ملے گی اوکی ٹھیک ہے done اور کوشش کر رہے ہیں آج بانکنگ کے stocks میں جو momentum آیا نا ابھی آپ کوٹک دیکھ پا رہے ہے تھوڑے دیر پہلے سونی خود ہی آپ نے بتایا HDFC bank آپ کے trading کونس میں شامل ہے اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں آج دن بھر میں ایک بار بھی نفٹی ہرے نشان میں نہیں آیا بینگ نفٹی چھے بار سات بار آٹھ بار آ چکا ہے اور ابھی بہت جرح کونسے شیئرز ہیں سر من ہری ب تو سٹس چھے کونسے بیو چھے ہے یہاں ڈانٹی 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 ٹھیک ہے متیج جی ایک پروبلم جو پچھلی بار بھی آپ سے تھی وہ ابھی بھی ہے کہ اپکے آواز صاف نہیں آرہی ہے آپ اسپس آپ کو کنیٹ کرتے ہیں ہالانکہ نپون لائف کے بارے میں مہیں اپنے سٹاپلوس ہوش ٹارگیٹ دیا ہم نے بغارہ گرافکس میں چھاپ دیا تاکہ اگر کسی کو آواز کے کوئی دک کر تو تو کم سے کنگرافکس سے آئیڈیا لگ جائے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہو میں نے بھی ویسی سمجھا فرنکلی سپیکنگ ہاں میرے کو بھی آپ کے واج بہت اچھے سے سنائی نہیں دی ہے خیر میں تھوڑا آگے بڑھ رہا ہوں واپس جیسے آپ کنیٹ ٹھیک سے ہو جائیں گے میں پھر آپ کے پاس لوٹ کے کچھ ایک بریک آؤٹ شیئرز پتہ کروں گا آج کا دن سب سے برا تھا آئی جیل کے لیے فیصلہ ڈلی میں ہوا ڈلی کے جو ڈیلیوری پروائیڈرز ہیں ان کو لے کر فیصلہ ہوا کی ای ویکلز کا آپ استعمال کیجئے آگے چل کے اس کے پالسی کو اپروول آگیا کچھ جو سڑکوں پہ چلتی ہے اولا اوبر شاید اس کو لے کر بھی ہے آگے دائرہ بڑھ جائے تو اس سے جو گیس والی کمپنی آئی جیل جو کی گیس ڈسٹیبیوشن کرتی ہے سی این جی ویکلز کو اس کے لیے ایک سیڈ بیک تھا شیئر قریب بارہ پرسن نیچے ہیں سوامیت نے اور بھی ڈیٹیل نکالی ہے کہ اس کے اندر اور کیا کیا فائن ٹیون ہو سکتا اور کیا کیا خراب ہو رہا ہے ایبر جرح پتہ کر لیتے ہیں حالانکہ یہ بات خبر آئی جیل سے جڑی ہوئی ہے لیکن مہان اگر گیا اس بھی پیٹا ہے ایبر پتہ کرتے ہیں سوامیت سے پوری ڈیٹیل سوامی جرح بتائیں آپ سیڈی کیس ڈسٹیبیوشن میں جو ہمیں فال دیکھنے مل رہا ہے وہ آئی جیل سے ٹرگر ہوا آئی جیل کے اگر ہم بات کریں تو سب سے بڑا فال دیکھنے کو ملا ہے کوویڈ سے لے کے اب تک اور پچھلے دو دنوں میں یہ سٹاک پندرہ پرسن سے بھی زیادہ گر چکا ہے بیسا کیوں ہوا ہے کیونکہ دلی میں جو ایوی پولیسی تھا وہ اپروف کر دیا ہے چیف منسٹر نے اب اس پولیسی کے حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو اگلے 6 مہنے میں جو بھی incremental vehicles آئیں گے اس میں سے 5% جو ہے وہ electric vehicles ہونے چھئے جو بھی cab aggregators ہیں ان کے لئے جس ہے uber اور ola اگلے 3 سال میں 50% of the incremental vehicles electric vehicles ہونے چھئے اور 5 سال میں 100% of the incremental vehicles جو ہوں گے وہ electric vehicles ہی ہونے چھئے ایسا mandate دیا ہے دلی کے گورمنٹ نے اب اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو policy ہے یہ governor کو approval کے لئے بھیجا گیا ہے اور جیسے approve ہو جائے گا 90 days میں اس کو implement کرنے کی بات کیے جارہی ہے اب یہ negative igl کے لئے اس لئے ہے کیونکہ igl جو ہے قریب 15 سے 8% جو اپنا volume ہے وہ cab aggregators سے لیتا ہے اور اگر یہ implement ہو جاتا ہے تو جو incremental volume growth ہوگا igl کے لئے وہ کم ہوتے جائے گا اگر آپ دیکھیں گے تو currently company اسی struggle کر رہا ہے بسے سے جو volume demand ہوتا تھا وہ کافی کم ہوئے جا رہے ہیں کیونکہ بسے بھی کافی شفٹ ہو رہے ہیں electric vehicles EV کے سامنے تو ادھر ایک already volume growth کی ایک problem issue تھی ہی اور اب چل کے cab aggregators کے سامنے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو incremental volume growth جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے جیفریل سبے ایک نوٹ کے ساتھ آیا جہاں پہ انہوں نے downgrade کیا تھا اپنا rating igl پہ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ 30% overall volumes جو ہے جس میں uber آ جاتا ہے اولا آ جاتا ہے اور e-commerce delivery vehicles جو آ جاتا ہے وہ سب igl کو ان تینوں سے ملتے ہیں uber نے already 25,000 electric vehicles کا order tata motors کو دے دیا ہے اس کا مطلب آگے چل کے اور بھی volume growth کی issue آ سکتی ہے igl کے لیے ڈی ٹی سی بسے جو ہے اور 3 wheelers جو ہے وہ 15% volume contribute کرتی ہے اور وہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو 3 wheelers کے لیے جو electric vehicle کا pricing economic ہے وہ زیادہ suitable ہوتا ہے اور bus segment میں اگر آپ دیکھیں گے تو already 5,500 نئے buses کے order دیے گئے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے چل کے جو buses کے volumes آ رہے ہیں 3 wheelers کے volume آ رہے ہیں یہ سب risk پہ پڑ جاتے ہیں igl کے لیے آگے چل کے اب ان کا ماننا ایسا بھی ہے جو نئے geographical areas ہیں وہاں سے جو incremental volumes آئیں گے وہ sufficient نہیں رہیں گے اس volume growth کو support کرنے کے لیے igl کے لیے آگے چل کے volume growth پہ سب سے بڑا concern آیا ہے igl کے لیے اور اسی کارن ہمیں یہ گراؤٹ دیکھنے کو مل رہی ہے igl کے share prices بات آپ کے بالکل ٹھیک ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کو اسی igl کو کوویڈ کے بعد کب تک کا سب سے بڑا جھٹکا ہے ایف انڈو کا share ہونے کی باوجود بھی ہے 12% ٹوٹ گیا آس تو ایک بار اس میں 10% کا lower circuit بھی لگ گیا تھا کہہ رہے نہیں ہو اور ناکھے وال igl ٹوٹا اگر آپ ایم جل کی حالت دیکھیں گے نا وہ بھی خراب ہے دیش میں دو بڑے جسے کہہتے ہیں areas ہیں جہاں پہ gas distribution والی companies کا دب دب آئے ایک چھتر راج ہے ممبئی اور ممبئی کے آس پاس مہانگر گنس کا ڈلی اور ڈلی کے آس پاس تھوڑے سا area میں ڈل آئی جل کا اندرپرستہ گنس کا تو ان دونوں companies پہ اس طرح کا reaction آنا ٹھیک ہے آئے گا بھی کیونکہ policy based خبر ہے حالانکہ کچھ ایک بیان ابھی اور بھی آ رہے کہ کیا یہ policy 2030 کے بعد لاغو ہوگی اور اگر 2030 کے بعد لاغو ہوگی کہ چرنوں میں لاغو ہوگی تو پھر تو کافی سمیں ہیں پھر ہی تنی punishment نہیں ملنی چاہیے اگر ایک gradually دھیری دھیری کر کے اگلے چھے مینے سے ہی لاغو ہونے والی ہے پھر یہ punishment ٹھیک ہے جو بھی مل رہی ہے شیئرز کو ایک بار آشی شر سے پتا کر لیتے ہیں آشی شر اس میں نے timing کی بہت importance ہے اگر مان لیجئے policy 2030 کے بعد لاغو ہونی ہے اور وہ بھی phases میں لاغو ہونی ہے تو ہو سکتا ہے جو سرکار نے bill پاس کیا وہ اگلی سرکار وہ رہی نہیں دوسرے سرکار آجے کہیں گے نہیں نہیں ٹھیک ہے جیسے چل رہا تھا تو پھر اتنا panic مچانے کی ضرورت کیا سر آپ کا جارہ analysis چاہیے اس پر take چاہیے دیکھو میرا دیکھو اس طرح particle things ہے اور بہت اچھے سے نمار لگانا مشکل بھی ہے پر میرا broadly understanding یہ ہے کہ جہاں پہ بھی یہ بات آ رہی ہے electric vehicle کی یا پھر اس کے جڑی ہوئی چیزوں کی generally آپ کو notice کیا ہوگا کہ movement کافی تیز آ رہا ہے چاہے وہ central government کی طرف سے ہو یا state government کی طرف سے ہو تو میرا best guess ہی ہوگا کہ یہ زیادہ دیر postpone نہیں ہوگا میرے تابعہ یہ implement ہو جائے گا تو جو آئی جیل کو جھٹکا لگا ہے میرے تابعہ I think warranted ہے اور میرے تابعہ اس کے fundamentals میں definitely بہت بڑا impact پڑے گا اور یہ بھی ایک دوسرے trip side اس کی یہ بھی ہے کہ چاہے دلی ہو یا باقی جگہ ہو اتنا infrastructure بھی ابھی تک اتنا pace نہیں کر پا رہا جس طرح سے اس پہ focus کیا جار electric vehicles پہ charging station سب میں دیکھتے آ رہی ہیں بڑ کیونکہ اوپر سے central government کا بھی اس طرف بہت زیادہ دباؤ ہے اور even state government اگر دلی state government نے بھی اس پہ ڈالا ہے دباؤ تو یہ اکتنا سے اگر government ہی ساری central and state government سے ساری ملکی اگر یہ implement کرنا چاہیں گی تو کوئی روک نہیں سکتا کوئی طاقت یا کوئی logic روک نہیں سکتا تو یہ اگر implement ہوگی اور جنگی ہوگی تو پھر ڈال کا ٹکنا بڑا مشکل ہے تو پندی میں کافی بڑا اثر پڑنے والا جی بلکہ صحیح بات ہے سر دکھت اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ اگر ہم city gas distribution کو دیکھیں موٹا موٹی ان کے تین segment ہوتے ہیں دوسری پین جو گھروں پہنچ تیسرا جو حصہ ہوتا کمرشل کسٹمر ہوتا اور اس میں سے تین چوتھائی 75% حصہ جو ہے نا وہ مہانگر گیس میں بھی اور اندھپرس گیس میں بھی آگے بڑھیں گے اور اب options کے champion کو جوڑیں آدیت اور روڑا ہمارے ساتھ جڑ گئے آدیت بہت شکریہ آپ کا سمجھ دین کے لیے سواگہ 3900 دیش پر بتائی آج کہاں پر موقع دکھ رہے ہیں آپ کو انڈیکس options ہیں یا پھر options ہیں چاہے آپ دکھج کو دیکھیں HDSE Bank کو Kotak Bank کو تو Banking میں بہت اچھی leadership ہے next week بہت اچھا ہو سکتا ہے Banking stocks کے لیے اور مجھے لگتا ہے Kotak Bank lead کر سکتا ہے تو stock option Kotak Bank کا چنہا ہے 1760 کا call خرید دیں گے 48.5 چل رہے اور 1840 کا call اور maximum profit رہے گا 19,240 تو bullish strategy ہے November contract میں Kotak Bank میں 100 اوپر جائے گا تو پیسہ بنے گا Kotak Bank 1.5% کے آس پاس کی تیزی اور آپ بہت کم شیئر آج دیکھیں گے جہاں پر آپ 1.2% کے moves دیکھیں گے Otherwise تو آج مہت خرابی ہے لیکن Kotak 1760 والی call خرید نہیں ہے 1840 والی call بیچ نہیں ہے اور عدیت منافع 19,240 اور عدیت نقصان 12,760 کا ریسک ریوارڈ ریشو ٹھیک ٹھیک ہے 17,660 روپے پر 30% کی تیزی ساتھ یہ شیئر ٹریٹ کر رہا گروپ کمپنی ادانی سیمنٹ نے ری فائنس کی لیے 10 انتراشتی بینکوں سے 3,5 بلین جھٹائے ہیں ری فائنس انڈیور ٹریڈ اور انویس منٹ کے جاری کی گئی ہے ری فائنس کی لیے لون 3 سال کی ہوگی ری فائنس سے ادانی سیمنٹ کو قریب 300 ملین کی بچت ہوگی ادانی گروپ کا کہنا ہے کہ لون ری فائنس گروپ کی مضبوط ستی اور کی آسانی سے ملنے کی شمتہ کو درش آتی ہے اس بیچ نتیجوں کا سیزن چل ہے زور بھی پکڑ چکا ہے لارس لیبز کے نتیجے آگے ہیں حالان آئے ساڑھے بائیس پرسنٹ گھٹ کر 12,000 1224 یہ نمبر آئے ہیں سال در سال کی آقڑے ہیں تو آئے کے فرنٹ پر نراشہ ہے ڈیڑھ پرسنٹ یہ شیئر نیچے کاربار کر رہا ہے مارجنز کے آقڑے منافع کے آقڑے اس پر بھی نظر رہے گی کیسے آتے ہیں حالانکہ وہ بھی کمزور آنی کی پوری پوری آشنکہ راجح جی ایک جرہ بیو دیجئے لارس لیپس پر تب تک باقی آقڑے بھی آ جائیں گے تو ابیشک جی دیکھیں اس ٹاک میں گراوٹ تو بڑی ہے اور جس طرقے سے پچھلے 3-4 سیشن سے دیکھیں تو اس ٹاک میں لور ہائی لو فارمیشن بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جو کی دکھاتا ہے ایک سسٹین سپلائی پریشار ہے سٹاک میں آج کا جو موو بنا ہے اس نے اپنے ایک اپس لپنگ ترین لائن کا بریک ڈاؤن یہاں پہ کرتے ہوئے دیکھا سٹاک 50 دے موووی ایوریج کے نیچے آپ فسل رہے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ نیگیٹیو فردر اور یہاں پہ نیگیٹیویٹی رہے گی سٹاک میں لور سائٹ کے ٹارگیٹ جو ایمیجیٹ بیسیز پہ سکتے ہو کریبانا چی 374 سے لے کے 370 تک کہ وہ ایک سپورٹ ایلیا رہے گا داؤن سائٹ میں تو یہاں پہ ہمیں لگتا ہے تھوڑا اور جب تک یہ سٹاک اب 390 92 کے نیچے رہے گا سپلائی بتاتا ہوں پہلے تھے قریب 25% کے آس پاس کے مارجنز جو گھٹ کے رز برا ہیں 35% مارجنز مارکٹ کو میٹ تھا کہ گھٹیں کے ضرور اس میں کوئی دور آئے نہیں لیکن وہ آنا چاہیئے تک 21% کے آس پاس جو میس ہے مارجنز کا وہ چار پرس میس ہے ایکچلی مارجنز پہ اور آپریشن فرنٹ پہ پور نمبر ہے اس کے مارجنز اور بیٹا دونوں خراب ہیں ایک اور چیز آج کل آپ نمبر دیکھ رہے ہیں نمبر میں اس چیز کو ضرور چیک کرنا کہ شیئر چلا ہوا ہے کہ نہیں چلا ہوا اگر شیئر چلا ہوا ہے نمبر بھول اچھ آئے جو earnings پر یاک کر رہے ہیں stocks اب آپ کوٹک بانک کو بھی دیکھیں ہمارے exports پر ادتے بھی ایک option کی strategy بطا کے گئے ہیں سونی کو بھی strength دیکھ رہی ہے لیکن reason کیا earnings expectation کیا آئے جس کے واجه سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ 2% کی move بنی ہوئی ہے ہرش ہمیں بتائیں کہ کس نائز expected ہے اور provisioning کس expected ہے اور دوسری expectation street کی کی ہے ایک بار کوٹک بانک کا preview سمجھتے ہیں ہرش بتائیں آج جی تو net interest income 6300 اور کروار پہ آئے گا جو کی 24 اور پرس ہے year on year basis پہ تو وہ healthy growth دکھائے گا sequentially flat ہوگا اب margins کی بات کرتے margins around 5.57 percent تھا q1 میں اس میں ایک decline آئے گی around 5.2 odd percent margin number expected ہے operating profit دکھتے ہے تو 4500 اور کروار پہ 26% growth year over year OPEX پہ بھی ایک نظر رہے گی investors کی provisions 400 crore flat sequentially expected asset quality بھی solid sequentially flat NPA ratios رہیں گے profit after tax around 3100 crore odd جو 20% jump year on year basis پہ margins پہ of course focus رہے گا دوسرا focus رہے گا deposit growth traction اچھا expected ہے sequentially deposits 4% uptick دکھائے گا یہ امید ہے جب advances growth کی بھی advances سائٹ پہ بھی تو دونوں side of the balance sheet healthy growth دکھائے گا deposit side 23% year over year expected ہے تو کیسے یہ سب shape ہوئیں گے اور deposits میں کاسا ratio کیا ہوگا اور کیسا ہوگا کس type کا کاسا growth دکھاتا ہے کوتک bank اور کیوں یہ ساری چیزوں پہ نظر رہے گی ہوا اس بات پہ بھی کاسا ڈپاوز کیسے ہیں بانک سب کو چنویل ہوگا نمبر آئیں گے تو شکریہ یہ پریویو ہمیں بتانے کے لئے ان فائٹ آئیس سب بانک کے بھی نمبر آنے 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 اس کے بھی ریزلل بتائیں کیسے بات ایسی بھی جاری شد فلات رہ سکتے ہیں نائز اور ان فاک پرویزن بھی فلات ہو سکتے کیسے نمبر آ سکتے ہیں 18,500 اور کروڑ پہ نائے آئے گا فلات ہوگا سکوینشلی اور اراؤن 25% اب ہوگا year over year basis پہ اب نم میں تھوڑا بہت compression آئے گا آراؤن 4.8 پہ نم ایڈ ہوگا سکوینشلی 26% گروہ کافی ہل دی year over year basis پہ سکتے سکتے نمبر نمبر جنپ اور نمبر نمبر ہے اور جب آئی 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 وہ جو گیپ ہے ایڈوانس اور ڈیپاؤزٹ گروہ کا سکوینشلی کم ہوتے جا رہا ہے اور کب ڈیپاؤزٹ گروہ کو ایکسیڈ کرے گا یہ ایک کی چیز ہوگی جو بینک شاید سے بتائے گی یہ کوٹر میں دیکھتے ہے کہ مارجن ٹرائجکٹری کس طرف جاتی ہے آگے جا کے اوپیکس میں کیا انویس کر رہا ہے بینک اور لون گروہ کس سیگمنٹ میں لون گروہ ہو رہا ہے اور انسیکیور پہ کیسا کومنٹری دیتا ہے ڈیسی ایسی ایسی بینک یہ ساری چیزوں پہ ایک نظر رہی گی ٹھیک ہے بلکل نظر تو رہے گی اور اسی بات کو ہی ہے انفاکٹ اسی ایسی بینک اس بگ میتیش سمجھتے ہیں میتیش اسی بینک پہ کیا میتیش نہیں ہے ساری اب ان کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہو ہے فکس اب کر لیکن سونی اور راجیش ہیں راجیش اسی بینک پہ آپ کیا ٹریڈ لیں گے یہاں کیا سجیست کریں گے ایک ایک 50 day 20 day moving average کی نیچے ہی ابھی تک stock trade کرا تو ہمی لگتا ہے جب تک یہاں پہ stock میں 9.55 9.60 کے level cross نہیں ہوں گے یہاں پہ کوئی shot covering کا move ابھی play out ہوتے پہ نہیں دیکھے گا یہاں پہ still shot built up کے setup بنے پہ ہمیں لگتا ہے data slightly bearish side 9.25 9.26 کے آس پاس اگر وہ level بھی ٹورتے ہے ریزل کے بعد تو آئی تنگ یہاں پہ فردر اور fall up سیلنگ پریشر آتے ہوئے دیکھ سکتا ہے جو کی 910 کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے تو ہمیں لگتا stock تو یہاں shot کرنا بھی تھوڑا سا risk ہو سکتا ہے fresh shot 9.25 کے نیچے open کریں 910 9.05 کے target کے لئے اور pullback میں 960 cross نہیں کرتا تو higher side پہ بھی ایک shot کرنے کی opportunity رہے گی shot یعنی pressure selling pressure آکے دیکھ سکتا ہے سا رہا لیکن بازار میں جب آج تھوڑا سا concern تو رہے گا bull traders کے لئے bear traders جو آج کما رہے ہوں گے index پہ بہت بڑا دباب نہیں ہے لیکن کئی سارے stocks جہاں selling pressure ہے اور جہاں جہاں پہ بیئرز نے کمائے ہوں گے ان کے لئے ویکنڈ پہ کچھ رہا سیلیویٹ کرنے کے یہی کہوں گا نام بڑے اور درشن چھوٹے پہلی فلم tiger shroff کی much evited film gun put release ہوئی لیکن اتنا اچھا concept high on concept کے باوجود اس کا execution اتنا خراب نکلا کہ یہ فلم مجھے پسند نہیں آئی تو اس فلم کو آپ دوری رہے تو زیادہ اچھا ہے اس کے علاوہ بات کریں اگر تو ایک دکشن بھارتی سپر سٹار ہیں دلپتی ویجے بڑا نام اور ان کی فلم release ہوئی لیو بہت امید تھی کیونکہ وکرم جیسی زبردست فلم دینے والے کیت جس پر بھولا بنی ہے لیکن یہ فلم بھی بیدم نکلی عام مسالہ فلم ہونے ہے اس لیے ان فلم کے OTT پر آنے کا wait کیجئے لیکن OTT پر دھیر سارا action ہے فٹ افٹ سے آپ کی سکرین پر لے آتے ہیں وہ فلم اور ویب شو جو کی OTT پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ نے Dream Girl 2 miss کر دی ہے تو آپ اسے OTT پر دیکھ سکتے ہیں Netflix پر یہ release ہو چکی ہے اس کے علاوہ Netflix پر ایک زبردست series release ہوئی ہے اسے میں highly recommend کر رہا ہوں کالا پانی یہ ضرور دیکھئے زبردست series ہے یہ بھی Netflix پر stream ہو رہی ہے بات کریں باقی platform Amazon Prime پر آپ دیکھئے permanent roommates TVF کی series رہی ہے بہت پرشن سکھ ہیں یہ آپ کے لئے بہتر option ہو سکتا ہے اس کے علاوہ upload ایک futuristic series ہے اس کے کافی دیوانے ہیں میں کہوں گا آپ نے اب تک نہیں دیکھئے تو ہمیں نکال کر کیا دیکھ نے والی ہوں بہت بہت شکریہ پرشان تھ ساری classified information نکال کی لائے چلے بڑھیں گے آکے اور سواتین یعنی 15 منٹ میں بازار بند بھی ہو جائے گا تو ایک بار کچھ trades بھی سمجھ لیتے ہیں سونی اگر اگر اینڈیکس پر trade لے جانا ہو تو آپ کیا کریں گے کیا آپ یہاں سے ایک short trade ہی carry کریں گی یا پھر یہاں سے recovery یا پھر pullback کے view کے ساتھ سو بار کے لیے کوئی ایک long trade لے جائیں گے میرے لیمیٹڈ ڈاؤنسائی نظر آ رہا ہے bank nifty جب تک 43,500 hold کر رہا ہے اور یہ بھی ہم کو یاد اکنا ہے کہ Tuesday کو چھٹی ہے تو شاہد بہت زیادہ positions short یا long کے طرف نہیں ہوں گے most likely side based movement رہے گا سو اس کے ساب سے bank nifty سنس مجھے یہاں سے تھوڑا بہتر لگ رہا ہے ایک 300-400 point کا recovery دیکھنے کے لئے سو یہاں میرا جو BTST کا idea وہ رہے گا اندوس bank میں اندوس bank میں ہم نے آج دیکھا تو ہے اچھا long hold کر رہا ہے and results بھی اس کا impact ہو گئے کافی سو اندوس bank یہاں پہ خرید سکتے ہیں 1446 کا stop list لگائے اور ٹارگیٹ رہے گا 1500 کا so اندوس bank یہ رہے گا میرا BTST کا idea ہم دیکھ رہے کہ آج کچھ کچھ banking stocks میں شامل ہے اور یہاں سے BTST کرنے کی صلاح ہے راجی جی آپ کے کچھ BTST trades یا پھر ST بی ٹی جو بھی آپ صحیح لگے دیکھیں BTST میں ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پہ تا کنزیمر کو فوکس میں رکھنا چاہی سٹوک میں پروفیٹ تیکنگ دیکھنے کو ملی تھی لاث ایک دو سیشن میں اور واپس سٹوک میں لور سائٹ سے 20 day moving average کے آس پاس سپورٹ لے پول back تریڈ بنتے وے دیکھ رہے اگر آج کے سیشن میں بھی دیکھیں تو almost day آئی کی طرف آتے وے دیکھ رہے ہمیں لگتا overall اس کے structure تو بولیش ہی ہیں ایک corrective move بنا تھا last 2 3 trading session پہ ہمیں لگتا short covering extend ہوتے وے دیکھ سکتی ہے 925 930 تک آتے دیکھ تو ایک rounding bottom formation بنا کے stock میں جس طرح سے آج کے session میں buying interest بنا اس volatile market میں weekly setup میں بھی دیکھے تو all کے بتائے بھی تھا کہ m6 آج چل سکتا اور 6% کی تیزی کے ساتھ دن کی اچھائی پر کار بار کر رہا اور consumption والا کیمہ کیونکہ وہاں پر کچھ کچھ action دکھ رہا ہے کول گیٹ راجی جی کے لسٹ میں اور دوسرا شیئر ٹارٹا کنسیومر آج لیکن اگلے اگلہ ہفتہ شوٹ ضرور ہے مہر کر یہاں پر ہم کافی action دیکھ رہے ہے ان فاکٹ اگر ہم ویکن پر دیکھے تو ICICI bank اور کوٹک مہندرہ بانک کے نتیجہ آئیں گے اور اسی کے چلتے یہ stocks سوکس میں رہیں گے اس کے علاوہ october 3 کو ان فوس پر ہماری نصر رہے گی کیونکہ وہ دن آخری دن ہوگا ان فوس کے شیئر کو خریدنے کا اگر آپ کو ڈیویڈن کے لیے eligible ہو سوکس رہے گا اکٹوبر 24 کو ان ڈیویڈ مارکٹ بند رہنے والے مگر ہماری نظر ہوگی ایس پی گلوی سرویس مین فکر جو یو ایس کی طرف سے آئے گا اس کے علاوہ 25 کو ہماری نظر ہوگی ٹیک مہندرہ اور ایکس سب نتیجہ پر اس کے علاوہ ایک ڈیویڈ بھی کھلنے جا رہا ہے سب 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 مہندرہ 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 پر چرچہ کریں گے اس کے علاوہ سائس سیاترہ آن لائن کے بھی شیئرز کھلنے والے ہیں لک ان پی سب سب ہمارے دیدار پر رہیں گے اوکٹوبر 25 کو اوکٹوبر 26 کو یویس کی طرف سے جی دی پی ڈیٹا اور پی سی پی سی سی پی سی پی سی 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 آئیگا یہ بھی ایک 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 نظر بنایے رکھے گا سی دن پر پر بہار آنے والے شی رام فائنانس پر بھی فوکس کرے گا کی کامپنی ایک انٹریم ڈیویڈن کو دیکلیئر کرنے پر چرچہ کرے گی اور اسی کے ساتھ فان ریزنگ پر بھی کامپنی چرچہ کریں گی اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں آئیسی 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 کیونکہ ڈیویڈن کی طرف سے بجاج فنسر سپلا ماروتی سوزوکی اور سبی آئی لائف جیسے کاؤنٹرز فوکس میں رہیں گے اور اس کے علاوہ جندال سٹینلیس ہپیس مائن ٹیکنالجی اور آئر کے فوجن پر ہماری نظر رہے گی کیونکہ اکٹوبر 27 آخری دن ہوگا یہ شہز کو خریدنے کا اگر کا فوکس ہوگا ڈیویڈنڈ کو لے کر آپ کے تیاری کیا ہونی چاہیئے وہ بھی واماکشی نے آپ کو بتا دیئے لیکن نتیجوں کے بعد ہم دیکھ میں ہی بتایا تھا لیکن پچھلے دو تین دن سن کمزوری بڑھ گئی راجی جی ہیولز کیا آپ کی سلاح ہوگی کیا اس ڈیپ کو بائے کرنا ہے یا پھر تھوڑا سا ستھر ہو جائیں تو کوئی رائے بنائیں گے مجھے لگتا ہے تھوڑا روپنا چیئے کافی سپلائی پروش یہاں پہ دیکھ نیچے پیش سلتے دیکھ رہے ہم لگتا ہے یہ سٹاک ٹورز ٹوہنڈرڈ دے موووی ایوی جو کیے 1275 کے اس پاس وہاں تک تو یہ سپلائی پریشر ہم لگتا ہے کنٹینیو ہوتے دیکھے گا تو تھوڑا wait کرنا چیئے اور ہم سٹاک میں 1250 کی طرف آگر آتا ہے تو وہاں پہ اس کو ریویو کرنا چیئے باہ ڈیپ میں اگر بھائی کرنا ہے تو ابھی تھوڑا سا نیچی تھوڑا سا اور آنے دیجی تو جا کے اس بیچ جیس بلو سٹیل کے نتیجے آگے ہیں آج نفٹی کے جس نتیجے کے انتظار تھا ستائیس سو ساٹھ کرنا روپے کا منافعہ ہے آنمان سے بہتر چوبیس سو ستانوے کرنا روپے کی امید تھی ستائیس سو ساٹھ کرنا روپے کا فگر آئے جیس ڈیبلو سٹیل اگر سٹیل پیک اگر اٹھا کے دیکھیں تو سب سے بہتر پردشن کرنے والا یہ شیئر ہے جیس ڈیبلو سٹیل کا پہلا آقڑا آپ کے سکرین پر یہ آقڑا بڑیا ہے ہمارے انماز سے بہتر ہے یہ دیکھیں گے کہ آئے کے آقڑے کیسے آتے ہیں حالانکہ اچھے ان کے لئے ٹریگر یہ بنا تھا کہ چین کے Q3 جی ڈی پی آنکڑے اچھا تھے اور امید کہ ہم چل رہے تھے کہ سٹیل کاؤنٹر میٹر کمپنیوں کو اسی تھوڑی چلیں گے لیکن اسی دن ساری تیزی ہو بھی گی تھی جب جن خبر آئی تھی اسی دن لیکن نتیجے یہ پہلا آیا ہے اچھے چیز یہ ہے کی گھاٹے سے منافع میں کمپنیاں ہی یہ ایک بڑا پوسٹیو بھی ہے تھوڑا تھوڑا ریکیور کر رہا ہے شیئر جی اس ڈی بلو سٹیل کوئی ٹریڈ بنتا ہے آپ کے حساب سے کیا کرنا چیئے ابھی جی جی اس ڈی بلو سٹیل میں اگر ہم دیکھیں تو سات سو پچاس کا کافی اچھا سپورٹ ہے آج کے ڈی میں کے لئے بٹ اوپر کے ریزیسٹنس سات سو اسی پہ بھی ہے سو 780 پہ اگر ہم دیکھیں گے تو کافی اگریسیب کال رائٹنگ ہو رہی ہے اور یہ انڈکیٹ کرتا ہے کہ شاید وہ لیول کرنا اس کے لئے مشکل ہو سات سو پچاس سات سو اسی کے بیچ میں تھوڑا trade کنسولیڈ ہو سکتا ہے اگر 750 break کرتا ہے تو اس میں فریش سیل کر سکتے ہیں 730 کے لئے اور اگر 780 کے اوپر نکالتا ہے تو وہاں پہ چھوٹا پونٹیٹی سا بائی کر سکتے ہیں زیادہ اوپر سائیڈ لگنے رہا ہے 800 at max لگ رہا ہے کیونکہ 800 پہ بھی کافی aggressive call writers ابھی بھی اپنے positions کو بنائے بیٹھے ہیں سو اسی لئے اسی range پہ ہے اگر 780 کے اوپر نکالتا ہے تو 20 روپے کے target کے لئے کھیل سکتے ہیں اور چھوٹا سٹوپلس لگائے 760 کا سٹوپلس لائے گا 750 کے نیچے اس میں فریش سیلنگ آ جائے ٹھیک ہے 760 کے نیچے جائے تو فریش سیلنگ آئے گی لیکن جیسے نتیجہ ہیں شیئر میں ہم نے ریکشن دیکھا ہے اس کی بڑی وجہ یہ کہ 900 کرون روپے کا گھاٹا تھا پچھلے تیمائی میں گھاٹے سے کمپنی اوبر کے بقائدہ منافعے میں آئی ہے آئے بھی ہمارے انمان سے بہتر آئے 42,133 کرون کے انمان کے مقابلے 44,000 کرون روپے سے اوپر کا فگر آئے ہیں اور 5,5% کے آس پاس کا اچھال ہے تھوڑے سی اپنے نقصان کو شیئر نے کوشش کی ہے ٹرم کرنے کے لیکن ابھی بھی چونکہ مارکٹ کا سنٹیمنٹ ویک ہے ہم شیئر میں دیکھ دوسرے گھنٹے میں ہی یہ شیئر اوپر چلا گیا اور وہ 20% کے سرکیٹ پر لوگ ہو گیا اس کے لابہ ہم دیکھ ریلوے سے جڑے شیئروں میں رفتار رہی ٹیٹا گڑ میں آج 6% کے آس پاس کا اچھال ہے راجی جی ٹیٹا گڑ ہالانکہ ہم نے پچھلے کافی سمیہ سے ریلوے شنو کو رفتار میں دیکھا ہے ٹیٹا گڑ آپ کو کیسا لگ رہا ہے اگر کوئی دوسرا شیئر بھی گر آپ کوئی سپیس میں سہی لگ رہا ہو بھتا دی کیونکہ آج پھر سم دیکھ رہے کہ ریل ٹیل آر وی ایر کون جیسے شیئر فوکس میں بنے ہو ہے پھر ڈیو تو بلیش ہی ہے یہ سٹاک میں ایک سسٹین اپ ترین بنا آر ایک روی ٹیٹا گڑ میں ہی دیکھ رہا ہی آج مومنٹم بنائے ہمیں لگتا دو دن کا جو ایک کنسولیڈیشن ریش تا اس کو آج بریک آؤ کرتے دیکھ رہا ہے ہمارے ٹارگیٹ 950 ہزار تک دیجی ہمیں لگتا ٹیٹا گڑ میں آگیا آنے ہفتوں مہینوں میں دیکھ نیک مل سکتی بائیون ڈیپس کٹیگری کا سٹاک ہے جب تک یہ سٹاک 770 760 کے اوپر بنا ہو آئی چھوٹی موٹی ڈیپس کو ایڈ کرنا چیئے بائی کرنے کے لئے اپ سائیڈ میں 855 کے لیول کو کرنے کے بعد اس کے ایمیجیٹ ٹریڈنگ پوائنٹ بن سکتے وہ قریب 895 سے 910 تک آتے ہو دیکھ سکتے ہمیں لگتا ہے بلکل یہاں پر بائی ہی کرنا چیئے اگر ریلوے کے شیئر بات کریں تو ریل ٹیل بھی یہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ ایک اچھا سٹوک یہاں پہ بنتے ہو دکھ رہا ہے جس طریقے سے اس سٹرکچر ہے یہاں پہ بھی ہمیں لگتا ہے کہ چھوٹے ریل ٹیل میں جس دی بلو سٹیل اب جو کمزوری ہے پونے پرشنٹ کیا سپس کرے گی ہے ایک ویو آپ سے چاہیں گے آشیز جی جران آپ میٹل پر ایک ویو دیجئے میٹل سٹوک کب فنڈمنٹلی اگر مالی ستیہ سدھارتی ہیں تو پورٹفولیو کے لیے چانس بن رہا تھا پر اب سکی اب کب انٹرنیشنل پیشن ہیں تو کھوڑا سا رکھ سکتے ہیں اس میں اگر دیکھا جائے تو تھوڑا سٹوک سپیس بہتر ہے جنس سٹینل لیس کافی اچھا لگ رہا ہے ریزرل بھی اچھے ہیں اور میرے داب وہ ایک اس پر نظر رکھنی چاہیے اوہر اور میں کہوں گا کہ رکھ جائیں تھوڑا بکاوز جس میں گلوبل پریش کا بہت زیادہ ڈیریک بہت ڈیریک ڈیریک ایمپیک ہوگا پریفر جیسے میں نے پہلے کہ پریفر ایمپلی یہاں پہ تھوڑا ڈیفینسیو کھرنا چاہیے تھوڑا جو domestic sectors ہیں تھوڑے سی defensive sectors ہیں جیسے FMCG Pharma IT جن کا کی تھوڑا ڈیریک 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 تھوڑے ڈیریک ڈیریک تو میرے تابی ابھی metals کا overall میں سنجھوں کہ اچھا ہے پر ابھی بیٹ ہو جائے اور اس کے بال لینا چاہے بڑھ رہے لیکن جو JSW Steel کے آپ نمبر دیکھ پا رہے نا یہ نمبر کافی اچھی ہے اس نے اچھا بیٹ کیا ہے مارکٹ ایکسپیٹ کر رہا تھا پروفیٹ میں بھی اور مارجن میں بھی مارجن آنے چاہے تھے 16% جو نمبر مارکٹ ایکسپیٹ کر رہا تھا لیکن مارجن اس میں کہیں اچھے آئے ہیں دوسرا ابھی جس کو پروفیٹ بیٹی کہتے ہیں وہ بھی کافی اچھے آئی ہے اور اچھے نمبر ہم کہیں گے حالان کی ریاکشن اتنا سٹرونگ نہیں مل رہا آپ نے پہلے لارس لائب کو دیکھا ہوگا نمبر خراب ہوں لیکن پرائی ایکشن کو نوٹس کرنا ہے ایچوال ایٹی سی کے نمبر بہت خراب نہیں ہے لیکن آج مارکٹ کے ٹاپ لیزرز کی شیرنی میں شامل ہو رہے ساڑھے چھے سو شیئر آج 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 ڈکلائنس کا پلڑا پھر سے ایک بار پریشر آئی ہے یہ انڈر ٹون یہ بتا رہی ہے صبح ہم نے آپ کو شیئر بتا تھا نس بی اچھا تھا لیکن ایف والا پارٹ خراب تھا جو وی ٹیج رکھتا ہے اس نے بھی مارکٹ کا موڈ خراب کیا ہے نفٹی بینک کی کلوزنگ لیول کے حساب سے میں بولوں گا ٹھیک کلوزنگ ہے 43,500 کو بچا لیا 43,800 کے قریب کلوزنگ دی نفٹی کی کلوزنگ کیسے رہی ہے نفٹی کی کلوزنگ 19,500 کا ایک اہم سپورٹ ایریا بچا ہو ہے بس اگر 600 کے اوپر دے دیتا تو بولتا جو میں آپ کے سامنے بار بار بولتا ہوں انڈیا وکس مارکٹ کے لیے دوست نہ دوشمن ایسے کچھ آج کی کلوزنگ آپ نے موٹا موٹی سکرین پر دیکھ لی ہے آج آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ واپس سے تھوڑا میٹل کمپنیز پر دباب اور اگر آپ کل بہت شکریہ سونی آپ کارکم جھوڑنے کے لیے اور راجی آپ بہت شکریہ راجی سار آپ سنڈے انڈور جا رہے ہو کیا بہت شکریہ سار تین وں موسیقی